مشکار دوستوں حال ہی میں ٹائمز میوزک کمپنی سے ایک غزل ایلبم براست شیرسک سے ریلیز ہوا ہے جس میں کل سات غزلیں شامل ہیں ایلبم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سولہوی شتابدی سے لے کر انیسوی شتابدی کے بیچ ہوئے اردو کے مشہور شائروں کی غزلیں شامل ہیں ان غزلوں کو انتر راشتی خیاتی پرابت غزل سنگر جناب ششر پارکی صاحب نے کمپوچ کیا ہے اور اپنی سومدھر آواز دی ہے ایلبم کی پہلی غزل پیا باج پیالا پیا جائے نہ پیا باج پیالا پیا جائے نہ پیا باج یکتل جیا جائے نہ اردو دیوان سنگلت کرنے والے پہلے شائر اور دکشن بھارت کی قطب شاہی کے بادشاہ جناب قلی قطب شاہ صاحب کی یہ بڑی مشہور غزل ہے ایلبم کی دوسری غزل جناب مرزا غالب صاحب کے سمکالین لکھنو کے ممتاج اور نئی راہے بنانے والے شائر جناب امام بکش ناشک صاحب کی غزل ہے جان ہم تجھ پہ دیا کرتے ہیں نام تیرا ہی لیا کرتے ہیں زندگی زندہ دلی کا ہے نام مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں تیسری غزل دردے دل پاسے بفا جذبہ ایمہ ہونا آدمیت ہے یہی اور یہی انساء ہونا پرمک پوروا دھونک شائر اور رامائن پر اپنی نظم کے لیے بکھیات جناب چکوست بریز ناران صاحب کی یہ غزل ہے اپنے صوفیانہ لہزے کے لیے پرکھیات پوروا آدھونک شائر جناب ازگر گونڈوی صاحب کی غزل ہے دلِ ناکامِ عاشق میں تمہاری یاد بھی یہ بھی کیا گھر ہے کی ہے برباد بھی آباد بھی اور دل کے مٹنے کا مجھے کچھ اور ایسا غم نہیں ہاں مگر اتنا کی ہے اس میں تمہاری یاد بھی یہ ایلبم کے چونتے نمبر کی غزل ہے ایلبم کی پانچوی غزل جناب خواجہ میردرد صاحب کی چمن میں صبح یہ کہتی تھی ہو کر چشم تر شبنم بہارے باغ گو یوں ہی رہی لیکن کدھر شبنم جناب خواجہ میردرد صاحب سوفی شائر اور بھارتی شنگیت کے گہرے گیان کے لیے پرسدھ ہیں تتھا جناب میردرد صاحب کے سمکال انسائر ہیں براست کی چھٹوی غزل جناب آسی غازی پوری صاحب کی غزل ہے وہاں پہنچ کے یہ کہنا سبا سلام کے بعد وہاں پہنچ کے یہ کہنا سبا سلام کے بعد کی تیرے نام کی رٹھ ہے خدا کے نام کے بعد جناب آسی غازی پوری صاحب کا شمار اردو کے مشہور شائروں میں ہے آپ کی شائری میں صوفیانہ بیچاروں کا رسنات مک بیورن ہے ایلوم کی ساتھوی اور آخری غزل بیٹھے ہوئے دیتے ہیں وہ دامن سے ہوائیں بیٹھے ہوئے دیتے ہیں وہ دامن سے ہوائیں اللہ کرے ہم نہ کبھی خوش میں آئیں اور پلہ رہے دونوں کا محبت میں برابر اتنی ہی بفائیں بھی ہوں جتنی ہو جفائیں یہ غزل جناب نوح ناروی صاحب کی غزل ہے جناب نوح ناروی صاحب جناب داگ دہلوی صاحب کے شاگرد تھے جنہوں نے اپنے تخلص کو اپنی شائری میں بہت جگہ دی ہے آپ کی شائری اس سے جڑے بیچاروں کے نئے علاقے کی شیئر کراتی ہے کل ملا کر جناب ششیر پارکی صاحب کا یہ غزل ایلبم براست اپنے نام کو چریتارت کرتا ہے براست میں شامل غزلیں اور ان کے شائر واسطوں میں ہماری براست ہی تو ہیں میں براست غزل ایلبم کی کامیابی کی دعا کرتا ہوں نمشکار شکریہ